اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی وفاقی بجٹ مسترد کر دیا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں تنخواہیں بڑھیں ناہی پینچنز عوام دشمن بجٹ میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ملک کو درپیش کرونا اور ٹیڈی دل جیسے خطرات کو بھی اہمیت نہیں دی گئی پاکستان بیپلز پارٹی کے چوئیمن بلاول بھٹو زرداری نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجٹ میں ملک کو درپیش خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے تحریکی انصاف حکومت نے مایوس کن بجٹ پیش کیا پاکستان بیپلز پارٹی بجٹ کو مکمل مسترد کرتی ہے پاکستان بیپلز پارٹی اس بجٹ کو رجیٹ کرتی ہے مضامت کرتی ہے رد کرتی ہے یہ انتہائی مایوس کن بجٹ ہے یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے بجٹ پر اپنے ردعمل میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان ان دنوں تاریخی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے کرونا کی وجہ سے آج ہر پاکستانی کی جان خطرے میں ہے جبکہ ٹڈی دل کا سب سے بڑا حملہ ہماری زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے لیکن ان خطرات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے چیئرمن پیپلز پارڈی نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ریلیف ملا ہے تو امیر طبقے کو ملا ہے بجٹ میں عام آدمی کو صرف اور صرف تکلیف دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ میں ترخواہوں اور پینچنز میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اس وقت بزرگوں کو پینچن بڑھا کر ریلیف پہنچانا چاہیے تھا